ملک کی مجموعی صورتحال پر بھی بات اور پنچاب کے آٹھ شہروں میں آٹھ سے تین روز کے لیے دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ملتان ساہیوال سرگودھا گجراوالا ویہاری پاک پتن اوکارا اور وزیر آباد شامل کسی بھی قسم کے سیاسی اجتماع دھرنے یا مظاہرے پر پاون دی خیبر پختونخواہ میں قیام امن کے لیے وفاق اور صوبائی حکومت ایک پیش پر کل ادم پی ٹی ایم سے مذاکرات کا اختیار وزیر آلہ کے سپورت علی امین گنڈاپور کل امن جرگہ کریں گے مذاکرات سے مسائل حل کریں گے وزیر آلہ ہاؤس میں منقضہ بڑی بیٹھک میں وزیر داخلہ محسن نکوی اور فیصل کریم کنڈی سمیج سیاسی قیادت نے شرکت کی علی امین گنڈاپور نے کہا مسائل کا حل تصادم نہیں مذاکرات میں ہے فیصل کریم کنڈی بولے قانون ماننے والوں سے مذاکرات کرنے چاہے صدر مملکت عاصف علی زرداری کا چینی سفارت خانے کا دورہ کراچی حملے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس کہا دشمنوں کی بزدلانہ کاروائیاں پاک چین دوستی کا بندھن کمزور نہیں کر سکتی گنون جرم میں ملوث افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے عظم کا عیادہ ملتان ٹیس میں شاہینوں پر شکست کے گہرے سائے دوسری رنگز میں بیٹنگ لائن دھوکہ دے گئی بیٹرز کا فلاپ شو ٹاپ اور میڈل آرڈر بری طرح ناکام عبداللہ شفیق صفر شان مسود گیارہ بابر آزم پانچ سائیم ایو پچیس محمد رزوان دس اور سعود شکیل انتیس رنز پر پویلین واپس انگلینڈ کی برطری ختم کرنے کے لیے مزید ایک سو پندرہ رنز درکار چوتھے روز کے اختتام پر پاکستان نے چھے وکٹوں کے نقصان پر ایک سو باون رنز بنا لیے انگلینڈ کا پار شو قومی بولرز کی دھجیاں اڑا دی پاکستان کی سرزمین پر سب سے بڑے سکور کا ریکارڈ بنا دیا تاریخ میں پہلی بار کسی ٹیم نے پاکستان کے خلاف اننگز میں آٹھ سو رنز بنا ڈالے 21 صدی میں سب سے زیادہ رنز کا ریکارڈ قائم انگلینڈ نے پہلی اننگز آٹھ سو تئیس رنز پر ڈکلیئر کر دی ہیری بروک نے ٹیسٹ تاریخ کی دوسری تیز ترین ٹریپل سینچری جڑ دی جو روٹ نے ٹیسٹ کریر کی چھٹی ڈبل سینچری سکور کی virtually سے ڈبل wouldww میں شکریہ ہوتکو کی ڈبلہ میکنمن Foundry میں ڈبل تھےہیں میں ڈبلے میں کچھ DH ہو دیال موضوع اسلامی ڈبلہ chains觉得 cré قادر بعد utilise اگری مسلم اللہ جا Polize Hajง پاک سعودی عرب تعلقات تاریخ کی نئی بلندیوں پر پاکستان ہمارا دوسرا گھر دونوں ممالک اسٹریٹیجک شراکت دار ہیں پاکستان میں معاشی استحقام کے تسلسل کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں آرمی چیف نے سعودی عرب کے لیے ریڈ ٹیپ کو ریڈ کارپٹ سے بدلنے کا یقین دلایا ایس آئی ایف سی کی کوششوں سے پاکستان سرمایہ کاری کے لیے پرکشش منزل ہے سعودی وزیر پرائے سرمایہ کاری خالد بن عبدالعزیز کا پاک سعودی عرب بزنس فورم سے خطاب بولے کسی معاہدے کی ضرورت نہیں متحد اور مضبوط رشتے میں بنے ہیں دورے میں دو عرب ڈالرز کے اٹھائیس معاہدوں پر دستخط ہوں گے پاک سعودی عرب سٹریٹیجک شراکداری نئے دور میں داخل ہو گئی ترجیح میکرو ایکانومک استحکام غیر ملکی سرمایہ کاروں کے لیے محول انتہائی سازگار ہے نائے وزیراعظم اسحاق دار کا خطاب کہا پاکستان جلد دنیا کی چوبیسویں بڑی مضبوط معیشت بن کر اُبھرے کا آئی ٹی کے شعبے میں عالمی سرمایہ کاروں کو راغب کر رہے ہیں مسلم ممالک سے تعلقات مزید مضبوط بنانے پر زور بولے پاکستان سعودی عرب کی آزادی اور خود مختاری کے لیے ہر وقت تیار ہے سعودی عربیہ's commitment towards strengthening economic engagements within پاکستان i'll highly appreciate it i hope this forum provides a unique opportunity to build deeper commercial ties between پاکستان and سعودی عربیہ we invite Saudi businesses to explore the wide range opportunities of investment پاکستان has to offer غیر ملکی سرمایہ کاروں کو تمام سہولیات فرہم کریں گے سعودی عرب کی پاکستان میں investment کو سراتے ہیں وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ مواصلات اور نچکاری عبدالعليم خان کا خیر مخدم وزیر تجارت جام قبال لے کہا دونوں ملکوں میں برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا نجی شعبے کی شراکتداری سے معیشت مزید بہتر کرنے کا آزلی اسلامی دنیا کی خوشحالی اور پرمن مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے صدر مملکت کی سعودی وفد سے ملکات میں گفتگو سعودی عرب کے ساتھ غیر متزلزل یک جہتی کے عظم کا عیادہ ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دینے پر اظہار تشکر سعودی وفد کی آرمی چیف جنرل آسمونیر سے بھی ملکات سپا سلار نے کہا پاکستان کے عوام سعودی عرب کے ساتھ گہری محبت اور احترام کے جذبات رکھتے ہیں توقع ہے دورہ دونوں ممالک کے لیے سود بند ثابت ہوگا موسن نقوی پھسے تو علی امین گنڈپور کے پیروں میں بیٹھ گئے وزیر اعلیٰ خبر پختونخواہ انہیں معاف کریں ہم نہیں کریں گے عمر ایوب کہتے ہیں بانی اور شاہ محمد قریشی سے ملکاتیں موسن نقوی کے احکامات پر بند کی گئی انصداد دہشتگردی عدالت نے ڈی چاک پر اتجاج کے کیس میں علیمہ اور عظمہ خان کا مزید دورو اس کا جسمانی ریمان دے دیا مشاورت سے آئی پی پیز معاہدوں پر نظر سانی کر رہے ہیں وزیر طوانائی کا پانچ آئی پی پیز مالکان سے اظہار تشکر بولے بجلی کی پی اونٹ قیمت دس روپے کم ہونی چاہیے بجلی کی خرید و فروغ کا نیا سسٹم لانے کا اعلان جماعت اسلامی کا خیر مقتم حافظ نعیم کہتے ہیں حکومت پر دباؤ برقرار رکھیں گے پانچ آئی پیز آٹے میں نمک کے برابر ہیں معاہدوں کے فورنزیک آڈٹ کا مطالبہ وزیر خزانہ کا ہر صورت ٹیکس فراڈ روکنے کا اعلان ملاوث افراد کی گرفتاریوں کا انڈیا چیرمن ایف بی آر کے ساتھ پریس کانفرنس میں محمد اورنگزیب نے بتایا ایف بی آر میں بہتری کے لیے اخدامات کر رہے ہیں ملک میں معاشی استحقام آ رہا ہے جی ڈی پی تیرہ فیصد سے اوپر لے جانا چاہتے ہیں ورلڈ وینگ نے معاشی استحقام کے لیے سیاسی اتفاق کے رائے کو ضروری قرار دے دیا تبانائی کو شعبہ مشد کے لیے سنگین خطرہ پاکستان میں غربت کی شرعہ چالیس آشاریہ پانچ فیصد تک پہنچنے کا انکشاف پاکستان میں آئی ایم ایف کی نمائندہ اسٹر پیریز کہتی ہیں پاکستان نے معاشی بحالی کی طرف قدم بڑھا دیئے اقتصادی استحقام برقرار رکھنا ایک چیلنج ہے توسیف فن کا مقصد عوام کا میار زندگی بہتر بنانا ہے شہنگائی تعاون تنظیم کا اجلاس غیر ملکی سفارتکاروں کو نقل و حرکت محدود رکھنے کی ہدایت وزارت خارجہ کی جانب سے خطوط ارسال وزیر اطلاع اتا تارر نے پریس کانفرنس میں کہا ایس سی او کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز آج معیشت بھی ٹیک آف کر رہی ہے مشرق وستہ میں پائیدار امن کے بغیر خطے میں استحقام نہیں آسکتا کانفرنس میں مسئلہ فلسطین پر بھرپور آواز اٹھائیں گے لبنان میں اسرائیل کی صفاقیت اقوام متحدہ کے امن مشن پر فارنگ دو فوجی زخمی کئی علاقوں پر حملوں میں پانچ امدادی کارکنوں سمیت مزید ستائیس افراد شہید حزباللہ کی جوابی کاروائی اسرائیل پر ڈیر سو روکٹ حملے دو اسرائیلی حلاق حزباللہ کے مطابق اب تک پینتیس اسرائیلی فوجی مارے جا چکے لبنان میں قیام امن کے لیے فرانس میں بین الاقوامی کانفرنس چوبیس اکتوبر کو ہوگی اسرائیل کی پھر ایران پر حملوں کی دھمکی پاسداران انقلاب کا رد عمل کہا حملے کی صورت میں بڑے آپریشن کے لیے تیار ہیں غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی جاری اسرائیل کی بمباری میں صحافی سمیت مزید بیالی اس فلسطینی شہید شمالی غزہ کا محاصرہ بھی جاری مغربی کنارے میں گاڑی پر فائرنگ سے پانچ فلسطینی شہید بولیویا بھی اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کے مقدمے میں فریق بن گیا کراچی میں شدید گرمی کے بعد مختلف علاقوں میں بادل برس پرے گرڈاب ملیر سوپر ہائیوے سکین تیز ہماوں کے ساتھ بارش چیف میٹرالوجی سردار سرفراز کے مطابق بارش کا سلسلہ چند گھنٹوں تک جاری رہ سکتا ہے سوپر اسٹار رفائل نڈال کا دنیا ہی ٹینس کو الویدہ ریٹائرمنٹ کا اعلان ڈیویس کا فائنل میں سپین کی طرف سے آخری میچ کھیلیں گے نڈال نے 22 گرانڈ سلام اور چار فرنچ اوپن ٹائٹل جیتے دی ہوگی